تمہارے آنسوں جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے وہ اللہ پاک دیکھتا ہے وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے تم نہیں جانتے لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہیں ہر توفان بربادی لے کر نہیں آتا جیسے حضرت نو علیہ السلام کے لیے توفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسوں اللہ پاک کی رحمت سے حران رہ جائیں گے وہ تو ٹوٹے دلوں کا مالک ہے بشک تم کتنی ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو جب تمہیں لگنے لگے کہ ہر راستہ اور ہر دروازہ بند ہو چکا ہے جب ٹوٹی ذات کے ساتھ سانس لینا بھی مشکل ہو جائے اور تمہارا دل ٹوٹ جائے تمہاری روح بکھر گئی ہو آخر میں وہ سب جوڑ دے گا ایسے جیسے کچھ ٹوٹا ہی نہ ہو بس اس کا در ہمیشہ کھٹ کھٹاتے رہنا بھروسے سے اور امید کا دیا ہمیشہ جلائے رکھنا دیئے کی لوہ ضرور ٹمٹمائے گی مدھم بھی پڑ جائے گی ہوا کے شاید جھوکے میں بجھنے بھی لگے گی مگر ان سب جمیلوں کے بعد بھی روشنی ہو جائے گی اسی طرح اگر تم اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو گے تو وہ خدا ناممکن کو بھی ممکن کر دے گا ٹوٹا دل جوڑ دے گا بکھی روح سمیٹ لے گا کیونکہ توڑنے اور جوڑنے والی ذات صرف اللہ کی ہے قرآن گواہ ہے کہ اللہ نے ہمیشہ اپنی مدد تب تب بھیجی جب جب تقدیریں دعاوں کے مخالب آ کر کھڑی ہو گئیں اللہ نے تب اپنے ہند دے کے ذریعوں تک رسائی کے دروازے کھولے جب سارے دکھنے والے ذریعے بند ہو گئے اللہ تب خود وسیلہ بن گیا جب دنیا کے سارے وسیلے ختم ہو گئے اللہ تب تب طاقت بن کر کھڑا ہو گیا جب جب مانگنے والے تھک کر گر گئے اس نے تب تب انصاف بھیجا جب جب ترازو کے پڑھ لے نارنصافی کی طرف جھکنے لگے تو پھر کیوں سوچتے ہو کہ اس کی مدد نہیں آئے گی کیوں سوچتے ہو کہ تمہاری مرادیں لوٹ کر نہیں آئیں گی اللہ نے وعدہ کیا ہے رحم کا تو اس کی مدد ضرور آئے گی تو یہ بھول جاؤ کہ تم سے کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں یہ سوچو کہ اللہ تمہارا کیا کچھ کر سکتا ہے کیونکہ مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے جو چند دوموں میں تمہاری صدیان بدل سکتا ہے دل میں رہنے والا رب دل میں اترتی دعائیں بھی جانتا ہے وہ ملنے کے خود راستے دکھاتا ہے تو ہی تم مانگنے کی ترقیبیں سوچ سکتے ہو وہ تمہیں خود جھولی بھیلانا سکھاتا ہے تو ہی تم جان پاتے ہو کہ موجزے بھی ہوتے ہیں جیسے اللہ نے تمہاری رہنمائی کر کے تمہیں بتایا تھا کہ اللہ ایک ہے وہ تنہا خالق ہے ساری قدرتیں اس کے روبرو سیدہ ریز ہوتی ہیں بلکل ویسے ہی وہ دعاوں کی جانب تمہاری رہنمائی کرتا ہے کہ یہ ذریعہ ہے تم تک وہ سب لانے کا جو تمہارے مقدر میں نہیں وہ کہہ چکا کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے تو پھر مان لو کہ اس نے چاہا ہے ایسا ہونا تب ہی وہ تمہیں یہاں تک لائے اس نے ناممکن کو ممکن کرنا ہے تب ہی وہ تمہاری زبان پر کن کی طلب لائے ہے